یہاں پہ ہم لوگ پٹیشن کر رہے ہیں جو کنٹمٹ آف کورٹ سی ڈی اے نے اور موسن نکوی نے اور شہوار شریف نے کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمارا سنٹر نافذ غیر قانونی طور پر سیل کیا گیا تھا یہ ہکلر کے طور پر مسلمی اور ان طرح کے فیشسٹ سٹیٹس میں ریجیمز میں یہ ہوتا رہا ہے اور یہ پاکستان میں ہو رہا ہے تو سی ڈی اے وہ آرڈر ماننے سے انکاری ہے ہائی کورٹ نے کیا ہوئے اور ابھی ہم لوگ اس کے خلاف رٹ دائر کر لے جا رہے ہیں سر ایف آئی اے نے انطلب کیا ہوئے آج آپ لوگ وہاں پہ پیش ہو رہی ہیں ایف آئی اے سے پہلے میں پوچھ رہا ہوں میرے وکیل کے ذریعے ڈاکٹر بابر روان صاحب کے ذریعے کہ پہلے تو یہ تو فشنگ ایکسپیڈیشن ہے بلا کے کیا پوچھنا چاہتے ہیں پہلے تو ہمیں پھر یا وہ سوشل میڈیا کے حوالے سے اکاؤنٹ یا سبجک کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں پہلے بتائیں کس چیز کی اوپر ہے اور دوسری اہم بات یہ کہ میں لیڈر آف تی اپوزیشن ہوں اور وہاں پہ بھلا کے کوئی انسٹیگیشن کرنا نہ ہم نے کوئی اس طرح کی کوئی چیز کی ہے تو ان کو سپیسیفک ہونا پڑے گا نمبر ایک نمبر دو ایف آئی اے کے جو کرپشن کے اور ان کی جو ان افیشنسیز کی باتیں ہیں وہ تو ساری دنیا میں مشہور ہیں کہ یا وہ پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر وہ حمود اور ایمان کمیشن مجھے بھیجیں میں اس کو پڑھوں اور اس کی اوپر پھر بات کریں گے اور وہ کمیشن جو ہے وہ پاکستان کی حکومت نے اس وقت بنایا تھا اور اس کو پبلک ضرور کرنا چاہیے کہ لوگوں پتہ چلیں سر جی حمود اور ایمان کمیشن کے حوالے سے آپ لوگوں کو بلایا ہوئے آپ لوگوں نے جو ٹویٹ تھا خان صاحب کا اس کے اوپر آج بھی قائم ہے خان صاحب نے تو وہ پین اپکار کے فسٹ پہ لگا دی ہے بہت واضح ہے حمود اور کمیشن ریپورٹ کوئی بھوٹان کی حکومت یا کوئی سیئرہ لیون کی حکومت نے نہیں سینکشن کیا تھا وہ حکومت پاکستان نے سینکشن کیا تھا پاکستان کی جوڈشری کے لوگوں نے اس کو سینکشن کیا تھا وہ بنی تھی اس کی ریپورٹ آئی تھی اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اوجڈی کیم کی ریپورٹ بھی بنی تھی اس کے بعد پھر آپ کی آرمی پابلک سکول بھی ہوا تھا اس کی ریپورٹ بنی تھی اس کے بعد آپ کا ایپٹ آباد میں جو اسامہ بن لادن کو ہلاک وہاں پہ کیا گیا تھا وہاں پہ جو غیر ملکی نیٹو فورسز آکے ہماری ڈیفینسز کو چیرتی ہوئی آئیں اور وہاں پہ آپریشن ہوا اس کے بارے میں ریپورٹ ہے یہ ساری کی ساری کمیشن ریپورٹس یہ منظر یہاں پہ ضرور آنی چاہیے امران خان کو اڈیالا جیل سے کوڑ لکپت جیل میں منتقل کیا جا سکتا ہے اس پہ آپ جزئے سب سے پہلی بات یہ ہے کہ امران خان صاحب الحمدللہ سخت طبیعت شخص ہیں ان کے طف ہیں نمبر ایک نمبر دو غیر قانونی کام جو ہیں وہ عدالتیں یہاں پہ الحمدللہ جو آپریٹ کر رہی ہیں ہم لوگ جو عدالت کا دروازہ ہے وہ ضرور پہ ٹکھتا ہیں گے ابھی تک تو کیسے رائی ہیں سوہبی کے علاوہ اسلامباد میں جلسے کب کر رہی ہیں کہاں کے علاوہ سوہبی میں تو جلسہ سوابی نہیں ہے یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روات میں جو جگہ اس نے دی تھی سید حکومت نے اور انہوں نے مختص کی تھی وہ تو تکی نہیں بندی وہ تو نہ کہنے والی بات یہاں سے اسلامباد سے تیس کلومیٹر دور جگہ ہے مین سیرینگر ہائیوے پہ مولانا فضل الرحمن صاحب نے جلسہ کیا تھا اور وہ ہمیں الوکیٹ ہونی چاہیے ترنول کی ہے باقی جگہیں ہیں جو اسلامباد ارد گرد ہیں وہاں پہ تو روڈ کنسٹرکشن ہو رہی ہے وہاں پہ مدب تیس کلومیٹر دور انہوں نے ایک دور دراز اللہ کے میں رکھا ہے وہ اسلامباد نہیں ہے ہاں اس کو آپ گجر خان یا رواد کا آپ کہہ سکتے ہیں اور اسلامباد کا جلسہ نہیں ہے سرکر کیس کے بعد شاہ محمد قریشی پہ مزید چوتیس سے پیتیس کیسز اور بنا دیئے گئے تو کیا خان صاحب پہ بھی آگے اور کیسز بنیں گے یہ کیسز شاہ محمد قریشی صاحب ابھی کل ہی میں سرگودے سے آئے ہوں اسے پہلے فیصل آباد کل پھر اسلامباد ہے پھر ہماری بیل یاترہ دوسرے دن کوٹ کی سپیشنی ہے ہم ساروں کو انہوں نے ان فکٹیشیس کیسز میں مزید چوتے کیسز میں انہوں نے مبتلاہ کی ہے ہم لوگ وائٹ کریں گے اور انشاءاللہ ان میں بری ہوں گے اور یہاں پہ میں یہ کہ سنم جعوید صاحب اور علیہ حمزہ صاحبہ کو کل شام تک انہوں نے ایک جیل میں ہی رکھا ہوا ہے ان کی روپکار تیار ہیں اور میں نے ٹویٹ بھی کیا تھا اس پی جیل خانہ جات وہ واضح طور پر کہہ رہا ہے جمعے سے وہ کہہ رہا ہے کہ جی میرے اوپر پریشر ہے روپکار ہیں میں چھوڑ نہیں سکتا اوہ بھائی کس چیز کی پریشر ہے کوئی اڑنتشتری خلائی مخلوقی آ کے اس کے جیل کے اوپر بیٹھ لیے اس کو انہوں نے ڈنڈے کے زور پر انہوں نے کیا پریشرائز کیے اس کو مریم نواز نے کیے اس کو آئی جی جیل خانہ جات نے کیے ہوم مینسٹر نے کیے کہ کون پریشرائز کر رہے ہیں بات کریں موں میں گونگلو ڈال کے بیٹھ کے کہ جی میرے اوپر پریشر ہے یہ کوئی بنینرے پاپ دیکھ انہوں نے بنا دی اس ملک کو اس ریجیم کو انہوں نے لوگ نہیں مانتے یہ ہائیبریٹ وائیبریٹ نظام جو ہے یہ پاکستان کی بنیادوں میں خدا رہ خاصتہ دیمک کی طرح سے خراب دیا ہوئے آپ کی لیگل دیم کہتی ہے کہ خان صاحب کے سارے کیس بوگس ہیں خان صاحب کو جو ہے نا انہوں نے سیاسی بنیادوں پر رکھا ہوا ہے سر آپ کو نہیں لگتا کہ آپ ٹی ٹی آئی کو عوامی دباؤ کی طرف جانا چاہیے تاکہ پریشر کو پڑھایا جا سکی عوامی دباؤ میں نے وزیراعظم عمران خان صاحب سے دو بار پچھا ہوں نے کہا وہ سوابدید صرف میرے پاس یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ہے ہمارے کنونشنز اور وہ سارے کراچی میں ہو رہے ہیں بلوشتان میں جا رہے ہیں کیپی میں ہمارا آٹ کو ہے کیپی ہمارے پاس ہی ہے ہم لوگ پنجاب میں کر رہے ہیں کنونشنز فلیش پروٹیس پنجاب میں ہو رہے ہیں لوگ موبلائز ہوتے ہیں پر جو میس موومنٹ ہے اس کی سوابدید وزیراعظم عمران خان صاحب نے صرف اپنے پاس رہے ہیں